مکہ دوار سے گھستے ہی بڑے سے پریسر میں مغدوم دولت شاہ کا مقبرہ نظر آتا ہے یہ استحابت کلا کا بے جوڑ نمونہ ہے اس کی گنیتی اپنے سمیہ کی شریشت عمارتوں کے طور پر ہوتی ہے دولت شاہ کے مقبرے کا نرمان کم ہو جائیں والے ایک آئیتہ کار چبوترے پر کیا گیا ہے اس کو بنانے میں چنار کی کھدانوں کے بلوہ پتھروں کا استعمال ہوا ہے ان پتھروں پر کی گئی باریک نکاشی بے جوڑ ہے مزار کے مکھے ککش کی بھیتری ماپ ساڑھے نو میٹر اور باہری ماپ قریب ساڑھے دس میٹر ہے اس کے چاروں اور قریب ساڑھے تین میٹر چوڑا برامدہ ہے برامدے کی چھت کو کئی طرح کے پھولوں اور جایامیتی علنکرونوں سے سجایا گیا ہے اس میں لگے پتھروں پر قرآن کی آیتیں بڑی خوبصورتی سے اگری گئی ہیں مزار کے مکھے ککش کی چھت پتھر کے بڑے بڑے کھمبوں پٹکی ہے اس کے بیچ کی دیوار پر سندر جالیدار پردہ لگا ہے یہاں بنے سجاوٹی تاق اور محرابیں امارت کی خوبصورتی کا سہجی احساس کراتے ہیں مغبر کا پرویش دوار دکشن کی اور ہے اندر گرپ گرہ کے بیچ میں مغدوم دولت شاہ کا مزار ہے مزار کے پیروں کی طرف دکشن پشچم میں اس کے نرماتہ ابراہیم خان اور دکشن پور میں ان کی پتنی کا مزار ہے درگاہ میں آنے والے لوگ سب سے پہلے بڑی درگاہ میں متھا ٹیک کر فاتحہ پڑتے ہیں اس کے بعد وہ چھوٹی درگاہ میں آ کر قدم بوسی کرتے ہیں قدم بوسی قدم چومنے کو کہتے ہیں دونوں ہی مزاروں پر مریدوں کی مدد کے لیے خادم موجود رہتے ہیں خادم دراصل مزار کے سیوہ کار کو کہتے ہیں یہ صبح سے شام تک یہاں آنے والے شردھالوں کی مدد کرتے ہیں ہر مذہب کے لوگ یہاں آ کر اپنے من کی مراد پوری کرتے ہیں من مانگی مراد کے پورا ہو جانے کے بعد لوگ پیر کے دربار میں چادرے چڑھاتے ہیں اس کام میں موجود خادم ان کی مدد کرتے ہیں ویسے تو یہاں شردھالوں روزانہ آتے ہیں مگر سوموار اور چکروار کو کچھ زیادہ ہی پھیڑ ہوتی ہے اس دن کو شردھالوں خاص طور پر پیر کا دن مانتے ہیں سالانہ ارز کے دوران دور دور سے آ کر لوگ مزار پر چادریں چڑھاتے ہیں اس موقع پر خانکہ میں قوالی کا بھی آیوجن کیا جاتا ہے سوفی سندھ کی یہ خانکہ دھارمک پرچار کے ساتھ ساتھ کئی اور طرح کے ساماجک کاریوں میں بھی لگی ہوئی ہے بڑی سنکھیا میں آس پاس کے لوگ یہاں کئی طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی آتے ہیں چھوٹی درگاہ کے دائنی اور ایک وشال طالعب ہے اس کا دحاظ اتنا ہی پرانا ہے جتنا درگاہ کا طالعب کا نرمان ابراہیم خان نے کرایا اس کے اتری حصے میں سیڑھیاں اور باقی کے تین کناروں پر ہمام بنے ہیں ان کا استعمال کبھی ارس جیسے خاص موقعوں پر نہانے کے لیے ہوتا تھا مگر آج ان کی حالت کافی جر جر ہو چکی ہے یہاں آنے والے شردھالو اس پویتر طالعب میں اسنان کرنا اپنا صوبہ کے سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں اسنان کر کے پیر کے دربار میں منت مانگنے پر بے اولاد عورتوں کی گود بھر جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ پیر کے دربار سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے شہنشاہوں نے آ کر اپنے متھے ٹیکے ہیں منیر شریف راشتیہ راج مارک سنکھیہ تیس پرستیت ہے راجدھانی پٹنا سے یہ محض تیس کلومیٹر ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک، ریل اور وائیو مارک سے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں کا نزدیکی ریلوے سٹیشن دانہ پور ہے جو منیر سے محض چودھا کلومیٹر دور ہے دانہ پور سے منیر کے لیے نجی واہن آسانی سے مل جاتے ہیں ہوائی مارک سے آنے کے لیے پٹنا کے جائے پرکاش انتراشتی ہوای اڈے پر اترنا پڑتا ہے اپنی اتحاسکتہ، دھرم اور پراکرتک سندرتہ کے لیے مشہور منیر میں شریف دھالو سال بھر تک آتے رہتے ہیں یہاں دور دراز سے آنے والے پریٹکوں کو ٹھیرنے کے لیے سرکار ایک بھوے ریسورٹ بنا رہی ہے منیر شریف صدیوں سے چلی آ رہی اسی صوفی پرمپرہ کا پرتیق ہے جس نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا منیر کے شانتی پونڈ ماحول میں دور دور تک پھیلی سادگی کے بیچ بھی ہے اس جگہ کی خوبصورتی یہاں پرندے آج بھی امن کا سندیش پھیلا رہے ہیں عرش کے ان پتھروں میں بسی ہے امن، چین اور محبت کی خوشبو ان خوشبووں سے نکلنے والی صدا یہ کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے وہ جو سب کا مالک ہے ہم سبھی اسی پروردگار کے بندے ہیں اگر اس تک پہنچنا ہے تو انسان سے پیار کرو جس سے خود کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہو سکے موسیقی